بندل گھنڈ کا دمو جلائے ان دنوں پھولوں کی بگیا سے گل جار ہو رہا ہے بگیا میں کھلے پھولوں کی منموہ خضوو لوگوں کو اپنی عورا کر ست کر رہی ہے جب یہ خضوو دار پھول ہی کمائی کا ذریعہ بن جائے تو چہرے پر مسکان آ ہی جاتی ہے چنتہ کے بعد دلدور ہو جاتے ہیں کچھ ایسی تصویر ابحانہ گرام بنچہت کے راجگھاٹ کے نزدیک دیکھنے کو ملی یہ جہاں کسان ساہد خان نے قریب دو اکڑ زمین لیز پر لے کر گیندے کی پھول کی کھیتی کی ہے یہ پھولوں کا بگیچہ ان دنوں گیندہ کے پھولوں سے گل جار تہا ہے شاہد نے بتایا کہ انہوں نے دو اکڑ زمین میں گیندے کی پھول کی کھیتی کی ہے یہ کھیتی پہلی بار کی ہے جس میں ایک لاسو فکر کی لاغت لگائی کی اور قریباً پچاس سے سات ستی ست فصل بازار میں بکھنے کے لیے تیار ہو چکی ہے میرا نام شاہد خان ہے میں نے گیندے کی پھول لگائی ہے دو اکڑ میں ایک لاکھ روپے کھرچ آیا ہے اور پچاس ساٹھ پرسنٹ وہ پک چکی ہے بجار میں جانے کے لیے اور دوسروں سے لے لے کے لگائی اس سال کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے منافع تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آج کی بیلیو بجار میں چالیس پچاس روپیار کلو ہے گا تو اس سے بینیفیٹ ہے کہ اپن کو دو چال لاکھ کا منافع ہو سکتا ہے وہ بھی کسان ہیں یوان ہیں ان کو کیا سندج دینا چاہتے ہیں ان کو یہ سندج دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کام کریں اور آنگے بڑھیں دنیا بات موسیقی موسیقی